روح تک میں ایک ایسا معاملہ گروہوار کو سامنے آیا جو دیش بھر میں چرچہ کا وشے بنا رہا یہاں پر 102 سال کے بزرگ نے سر پر سہرہ باندھا آنخ پر کالا چشمہ لگایا اور گھوڑی پر چڑھ بارات نکالی لیکن شادی نہیں ہوئی چونکی احمد دراصل 102 سال کے یہ بزرگ شادی کرنے کے لیے گھوڑی نہیں چڑھے تھے بلکہ اپنی ایک مانگ کو پورا کروانے اور سرکار و سسٹم پر کٹاکش کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا یہ بزرگ ویقتی ہیں دلی چند جو روح تک کے گاندھرا گاؤں کے نواسی ہیں دراصل دلی چند کو ہریانہ سرکار نے کاغزوں میں مرت گھوشت کر دیا اسی کے ساتھ ان کی پینشن بھی روکتی گئی پینشن کو پھر سے شروع کروانے کے لیے دلی چند ایک سے دوسرے دفتر پچھلے چھے مہینوں سے چکر لگا رہے ہیں ان کی آخری بار پینشن مارچ کے مہینے میں آئی تھی اس کے بعد ان کو سات مہینوں سے پینشن نہیں ملی اس بات سے پریشان ہو کر دلی چند نے اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنے کا یہ نایاب طریقہ نکالا اور انہوں نے خود کی ہی بارات نکال دی اس دوران سجے دھجے بیٹھے دلی چند نے اپنے ہاتھ میں تکتی بھی لے رکھی تھی اس تکتی پر سرکار کو گھیرتے ہوئے کٹاکش کیا گیا تھا اور لکھا تھا تھارا پھپا ابھی زندہ ہے وہیں دلی چند کا ساتھ دینے کے لیے عام آدمی پارٹی کے نیتہ نوین جہن بھی پہنچے جہن نے بزرگ دلی چند کے ادھار کارڈ پین کارڈ فیملی آئی ڈی اور ان کی بینک سٹیٹمنٹ کو دکھاتے ہوئے مکھے منتری اور سرکار کو گھیرتے ہوئے سوال پوچھا کہ سرکار کے پاس ان بزرگوں کی پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہے کیا جو اس طریقے سے انہیں مرت دکھا کر ان کی پینشن بند کر دی گئی ہے اور یہ بزرگ ہے ایک سو دو سالہ کا تک کاغشہ میں ہے اونکہ ہے ایک سو چار سالہ اور یہ ہے اس کا آدھار کارڈ یہ ہے اس کی فیملی آئی ڈی یہ کو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دلی چند ہے یہ فیملی آئی ڈی میں یا دوسری فیملی آئی ڈی میں تک ناپ گایت کر دیا بیوری ریپورٹ ای این وی نیوز